مریض علاج کروانے کے لئے اور میری والدہ کا نام یہ ہے حالانکہ ہم نے پوچھا ہی نہیں لوگ اتنے ٹیون ہو چکے ہیں کہ تھوڑی سی بات میرا یہ مسئلہ ہے میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں میرا نام یہ ہے میری والدہ کا نام یہ ہے تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا اپنا قصور ہے جو جادوگر ہمیں تنگ کرتے ہیں جو ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے ہمارا اپنا زیادہ قصور ہے بھئی کیوں آپ اپنی والدہ کا نام بتاتے ہیں کیوں اپنی تصویر دیتے ہو کیوں اپنے پاؤں کی مٹی دیتے ہو کیوں کپڑے دیتے ہو تو جادوگر اگر آپ سے یہ چیزیں مانگتا ہے یعنی تصویر کپڑے سر کے بال آپ کی والدہ کا نام یہ ساری چیزیں مانگتا ہے کبھی نہ دیں تو یہ سارا ڈیٹا لینے کے بعد کیا کرتا ہے ناموں کے ساتھ آداد نکالے گا اور اس کا ایک پتلا بنائے گا یا کوئی چیز اپنے پاس رکھے گا دفن کرے گا ایک خاتون کا کراچی سے فون آیا وہ کہتی میں بہت پریشان ہوں میں ایک جادوگر کے ہاتھ پھنسگی ہوں اس نے یہ ساری چیزیں دی تھی وہ ایک عامل کے پاس علاج کے لیے گئی کہ میرے گھر میں جھگڑا پریشانی نچاکی رہتی ہے تو مجھے کوئی حل بتائیں اس نے کہا آپ اپنے شہر کے سر کے بال لیں اور پاؤں کی مٹی لیں کپڑے لیں اور تصویر لیں تو کہتی جب میں نے یہ ساری چیزیں اس معالج کو دی اس نے ساتھ کا اس کا موبائل نمبر بھی مجھے لکھوا دیں یہ اچھا ہوگا میں پڑھائی کروں گا جو بھی اس نے اپنی بات بھو سنائی کہتی مجھے اس وقت میرا دماغ اتنا موف ہو چکا تھا میں نے اپنے شہر کا موبائل نمبر بھی اسے دے دیا تو اب اس نے کہا میں ایک عمل کروں گا آپ پندرہ دن کے بعد آنا پندرہ دن کے بعد کہتی میں دوبارہ اس کے پاس جب گئی تو اس نے کہا جادو بہت سخت ہے پیچھے سے بہت سارے لوگ جادو کر رہے ہیں تو لہٰذا کچھ خرچہ ہونا ہے تو آپ ایسے کریں مجھے ایک لاکھ روپیہ ایک دو دنوں کے اندر اندر رینج کر کے دیں نہیں تو آپ کا بہت نقصان ہو جائے گا وہ خاتون کہتی میں نے کہا میں ایک لاکھ روپیہ کہاں سے دوں میں تو اتنا افورڈ نہیں کرتی اس نے کہا افورڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی ایک لاکھ روپیہ آپ لے آئیں بچ جائیں گی نہیں تو آپ کا نقصان ہوگا تو بہرحال کہتی میں نے کہا ٹھیک ہے جو نقصان ہوگا وہ ہوتا رہے اب اس کی بلیک میلنگ شروع ہوئی اب اس نے دماغ کو کنٹرول کرنا شروع کیا کہتا ٹھیک ہے اگر آپ پیسے رینج نہیں کر سکتے تو آپ کے ہسپنڈ کا نمبر میرے پاس ہے اور یہ ساری چیزیں بھی ان کی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں کمیز ان کی میرے پاس ہے بال ان کے میرے پاس ہے تصویر ان کی میرے پاس ہے میں اس کو فون کر کے بتاؤں گا یا تیری بیوی تیرے اوپر جادو کروانا چاہتی تھی اور یہ یہ چیزیں مجھے دیکھے گئی یہ کیا ہے تیرا نام یہ نہیں ہے تیری والدہ کا نام یہ نہیں ہے اب وہ خاتون کہتی میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں تو اپنا گھر بچانے کے لیے آئی تھی اور میرا گھر تو تباہ ہونے لگا ہے اب کہتی میں نے منتے سماعیتیں شروع کی وہ کہتا نہیں ایک لاکھ روپیہ دو تو اسی دوران اس نے میرے ساتھ رابطہ کیا تو اب میں نے اسے کہا کہ آپ کو کس نے کہا تھا یہ چیزیں اس کو دیں ٹھیک ہے گلتی تو آپ نے کی ہے آپ کو نہیں دینی چاہیئے تھی تو اس لیے میں بار بار اپنے ناظرین کو یہ باتیں ذکر کرتا رہتا ہوں اللہ کے لیے یہ چیزیں جادوگروں کو دینا چھوڑ دیں شریع علاج میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تو اگر کسی کے گھر میں ایسا ایشو ہو گیا ہے کہ وہ کسی کو یہ چیزیں دے چکا ہے تو وہ استغفار کرے اللہ سے مدد مانگے انشاءاللہ اللہ رب العزت جس کی مدد کریں دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں دے سکتی تو اپنی زندگی کو اپنے معاملات کو اپنے خیالات کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کریں صبح و شام کے اذکار اور دعاوں کی پابندی شروع کریں انشاءاللہ جتنے جادو کے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت اس طرح کے جادوگروں کے شروں سے ہمیں محفوظ بھی رکھیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ